بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ڈاکٹر جعفر خان ہومیپیت یوٹیوب چینل میں ڈاکٹر جعفر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈز یا پروسٹیٹ گلینڈز کا بڑھ جانا دوستو پروسٹیٹ گلینڈز صرف مردوں میں پایا جاتا ہے اس لیے یہ بیماری بھی مردوں ہی میں ظاہر ہوتی ہے پروسٹیٹ گلینڈز کیوں بڑھ جاتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کچھ ہارمونل ایم بیلنسنگ کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے یا جیسے ہی ہم پینتالیس سال سے اوپر جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس سے پہلے شروع سے جوانی سے لے کر جنسی تعلقات بہت زیادہ انجام دیتے رہتے ہیں یا اس کسرت سے انجام دیتے ہیں تو بھی یہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ بیماری ہمیں اپنے والد کی طرف سے ملی ہے تو بھی ہمارے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا پایا جا سکتا ہے دوستو پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے سے جو علامات یا تکالیف ہمارے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں ان میں چھوٹے پشاب کی عام طور پر وہ تکالیف ہوتی ہیں سب سے پہلے پشاب بند بھی ہو سکتا ہے اور رک رک کر آتا ہے پشاب کترہ کترہ آتا ہے پشاب کا فلو ڈسٹرگ ہو جاتا ہے پشاب کا فلو بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے کاملی پشاب کا فلو بہت کم ہو جاتا ہے اور ایک مریض یا ایک بندہ بہت دیر واش روم میں جا کے بیٹھا رہتا ہے اور پھر اسے پشاب آتا ہے جب اسے پشاب آ جاتا ہے تو پھر روکا نہیں جاتا واش روم تک جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پشاب کر لینے کے بعد بھی انسان کو کترے ٹپکتے رہتے ہیں پشاب کے اور عام طور پر بہت سے لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ پشاب کے کترے ٹپکتے رہتے ہیں پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے نامردی بھی پیدا ہو سکتی ہے پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے سے گردوں کی تکالیف بھی ظاہر ہو سکتی ہیں کیونکہ پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے سے گردوں کے افعال بھی متاثر ہوتے ہیں مسانے کی سوزش پیدا ہو سکتی ہے اور چھوٹا پشاب بند ہو سکتا ہے رکھ رکھ کر آ سکتا ہے چھوٹے پشاب میں جلن وغیرہ ہو سکتی ہے تکلیف سے آ سکتا ہے اور چھوٹے پشاب میں خون آ سکتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور پروسٹیٹ گلینڈ میں آگے جا کے کمپلیکیشن کے طور پر پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے لہٰذا پروسٹیٹ گلینڈ کو ٹائم لی ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیپیتھی میں بہت ساری مفید عدویات عطا فرمائی ہیں دوستو یہاں میں ارز کرتا چلوں کہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہمیپیتھک بیزر عدویات کی طرف لے کر ہوں اسی وجہ سے یہ ویڈیوز لے کر میں آپ کی خدمتیں حاضر ہوتا ہوں دوسرے نمبر پہ میری یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بیماری میں زندگی تکلیف میں کیوں گزارے اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزارے اور اللہ کے حکم سے ہمیپیتھی میڈیسن استعمال کر کے آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں تو دوستو آپ چلتے ہیں میڈیسنز کی طرف سب سے پہلے فیرم پکریکم تین ایکس پوٹنسی ہائیڈرنجیا تین ایکس پوٹنسی میں تیسرے نمبر پہ سٹیفیس آئیگیریہ تین ایکس پوٹنسی میں چوتھے نمبر پہ سیبل سرولیٹا تین ایکس پوٹنسی میں اور پانچ میں نمبر پہ چیمہ فیلا ایمبی لائٹا یہ بھی تین ایکس پوٹنسی میں یہ پانچوں دبانیاں آپ نے لے لینی ہے اگر یہ میڈیسن آپ کو ٹیبلٹ فارم میں ملے اور گولیاں چھوٹی ہوں تو دو دو گولیاں ہر میڈیسن میں سے دن میں تین بار تو ریگولر کرنی ہی کرنی ہے اگر مرض کی زیادتی ہے تو آپ اسے چار سے پانچ بار بھی ہر میڈیسن میں سے دو دو گولیاں چوس کر کھا سکتے ہیں اور ریگولر استعمال کرنے کے لیے آپ نے صبح دو پہر شام یہ دوائی استعمال کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کو یہ ڈالیوشن فارم میں یہ میڈیسن ملتی ہے تو آپ نے یہ پانچوں دوائیاں لے کر مکس کر لینی ہے اور دس بار اپنے ہاتھ پہ زور سے شیک کرنا ہے اور مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اور پندرہ سے بیس کترے دو گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کرنی ہے پھر اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا اگر مرض کی زیادتی ہے تکلیف زیادہ ہے تو آپ تین بار سے زیادہ بھی چار بار پانچ بار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریگولر استعمال کرنے کے لیے یہی اس کی ڈوز ہے کہ آپ پندرہ سے بیس کترے صبح دوپیر شام استعمال کریں اور آپ اس دوائی کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک یہ بیماری آپ کے جسم سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی آپ اسے چھ مہینے سال تک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں اور ختم نہیں ہو رہی تو ضرور اپنے دوکٹر سے مشورہ کریں اور عدویات استعمال کرنے سے پہلے بھی اگر ممکن ہو تو ہمیپیتھک دوکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور اگر کمپلیکیشن بہت زیادہ بڑھیں خون آئے تکلیف بڑھتی ہی جائے تو پھر آپریشن کی طرف یا سرجری کی طرف بھی سوچ لینا چاہیے اور یا کینسر کی طرف یہ گلینڈ بڑھا جائے تو آپریشن کی طرف چلے جانا چاہیے دوستو میرا مقصد آپ لوگوں کی یومینٹی کی بھلائی ہے اسی بھلائی کے سلسلے میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں ان ویڈیوز کو پہنچائیں دوسروں تک تاکہ لوگ جانے ہمیپیتھک میڈسن کے بارے میں کہ یہ بالکل بے ضرر ہیں یومن فرنڈلی ہیں انہیں استعمال کریں اور تکالیف سے پاک زندگی گزاریں اپنے علاقے کے جو ماہر ہمیپیتھ ہیں ان سے ڈسکس کریں کنسلٹ کریں اور ہمیپیتھک میڈسن کی طرف آئیں ضرر سا عدویات کی طرف سے ہٹیں اور بے ضرر میڈسن کی طرف جائیں اور یہی مقصد لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں لہٰذا میری حوصلہ افضائی کے لیے تاکہ میں مزید بڑھ چڑھ کر یہ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں تو حوصلہ افضائی کے لیے لائک ضرور کیا کریں میری ویڈیوز کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اہمیپیتھک میڈیسن سے مستفید ہوتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ بیماریوں کے بارے میں جانتے رہیں دوستو دعوں میں یاد رکھئے گا میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے اور میرے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمیں انسانیت کی بھلائی کے لئے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ